خالد نسار ڈوگر صاحب بسم اللہ حرامان الرحیم بہت شکریہ سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں تمام فارم پنتالیس والے جو یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ جیت کر رہے ہیں اور جو فارم سنتالیس والے ہیں اور ان کو لانے والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا انشاءاللہ جناب سپیکر میں بجٹ پر سپیچ دینے آیا ہوں لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہنہ پرویز بڑھ صاحبہ نے سپیچ میں کہا ہے کہ ہماری جو چیف مرسل صاحبہ ہے انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا آپ اپوزیشن لیڈر کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لئے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ پلیز اپنے ایم پی ایس کو ملنے یہی بہت ہے آپ تو اپنے ایم پی ایس کو ٹائم نہیں دیتے جو عظمہ کارداد کے ساتھ ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے انشاءاللہ تعالی باقی چھے جو یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ منافقت کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ اور جناب سپیکر کل سمیولہ چودیو صاحب انتہائی نفیص انسان ہے سمیولہ خان صاحب انہوں نے کہا کہ ان کے سیاسی ابو فلانے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں تو سر آپ اگر نیا نواز شریف کی سپیچ اٹھا کر سن لیں زیاؤ الحق کو انہوں نے خود اپنا سیاسی ابو ماننا ہے اور سر ہماری وزیر اعلیٰ کی آج بھی یوٹیو پہ سپیچ پڑی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ بہت آسان راستہ ہے حکومت میں آنے کا وہ بوٹ پالش کرنے کا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کے بوٹ پالش کر کے آپ آئے ہیں یہاں پر اور سر یہ اب یہ ایک بھائی نے یہ پیچھے بیٹھے سپیچ کی ہے نو کراس ٹاک جی سر یہ بھائی پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے سپیچ کی ہے کہ ہم نے بڑی جیلیں کاتی آپ جانی رکھیں نا سر ایک سیکن انہوں نے کہا ہے ہم نے بڑی جیلیں کاتی بڑے مسئلے مسائل مارے پر اوہو بہت ظلم و جناب سر پہلی فلائٹ لیکن کے لیڈن لینڈ بہا کیا تھا سر الحمدللہ یہاں پر جو ایک سو چھے آئے ہوئے ہیں یہ ایک سو چھے نہیں ہیں یہ دو سو چھے تھے ہمیں انہوں نے ایک سو چھے پر کیا ہے اور ہمارے پر جو ٹائم آیا ہے سر اللہ کا نام میرے اوپر لکھا ہوئے ہیں ان پر اگر آیا نہ یہ ایک دن میں آپ صفایہ دیکھیں گے یہاں پر سر ایک بہت ضروری بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیف جیسر صاحب نے ان کی آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ابھی بھی پڑی ہوگی چونتی سو کنال سر ڈی ایچ اے کی چونتی سو کنال پر ایک روپیہ بھی ٹیکسیں دیا گیا اور جو ان کے وکیل صاحب تھے وہ کہہ سر کوئی سرکاری آڈٹ ہی نہیں اس کا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ہم انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں سر یہ مجھے پتہ ہی یہ کون سا ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک ہے ہم یہاں پر ایک ریڈی والا رکشے والا یہاں تک ایک کھوکے والا بھی ٹیکس لے رہا ہے لیکن یہاں پر ٹیکس نہیں دیا جا رہا اس کا ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا آپ نے بجٹ میں پولیس کو دیئے ہیں سر ابھی کچھ دن پہلے ندیم کریسی صاحب یہاں پر سپیش کر کے گئے ہیں پتنگ بازی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو اس کے اوپر اور اس کا میں ریزلٹ لکھا ہے کہ تین دن پہلے ایک فیصلہ بعد میں نوجوان بائیس سالہ جس کی شادی تھی چند دنوں بعد وہ پچارہ دور پھرنے سے مر گیا سر اس کا کون سمطہ آ رہا ہے مجھے بتائیں کیا ہم یہاں پر صرف تقریریں کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں سر پولیس کو آپ پولیس کائنڈی ان کی بے شک سیلریز بڑھائیں ہم پولیس کے خلاف نہیں ہیں ان کی پچاس ساٹھ ہزار میں ایسے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب ان کی سیلریز کم ہیں اور جب یہ کرپشن کرتے ہیں ایک بھی پرچہ ہم سر آج آپ بتا دیں یہ بھی بیٹھے ہیں ایک بھی پرچہ آپ بغیر پیسے کے نہیں کروا سکتے جب یہ کرپشن کریں گے جب یہ کرپشن کریں گے پھر امانداری سے کام نہیں ہو سکتا اس لیے سر میں چاہتا ہوں ان کی سیلریز بڑھائیں اور پھر بھی اگر یہ کرپشن کریں پولیس والے ان کو پھر آپ سزا دیں پھانسیاں دیں ان کو اور سر ایک ایک سب سے خاص بات جو فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں ہم نے بجٹ میں تو کچھ نہیں رکھا ان کے لیے میں کے پی کے کوئی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سو عرب رکھایا ان کے لیے اور سر یہ پلیس میری بات سر یہ ہے والی غور سے سنیں جب آپ سنیں گے سر پھر میں بات کروں گا نہیں نہیں سر یہ ضروری بات ہے پلیس سر جتنے ہمارے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں کائنڈلی ان کو ہم بوائکوٹ کریں اگر ہم جنگ تو ہمیں نہ لگانی ہے نہ ہم لگا سکتے ہیں لیکن سر آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جو سچا مسلمان پاکستانی ہے سے زیادہ تر لوگوں نے پیپسی کوک مکڈونل جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں ان کو بوائکوٹ کیا ہے پلیس ان کو سر سرکاری سطح بے بوائکوٹ کیا جائے اور سر آخری بات ہمارے پیپلز پارٹی کے بھی کچھ دوست چاہاں پر بیٹھے ہیں اور بیسے یہ بھی سب پیپلز پارٹی کے ہیں بلاول ان کا بھی لیڈر یہ ہے تو سر ان کے لئے ایک چھوٹا سا شیر ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان ستر سال سے دینا تھا آج تک تو دے نہیں سکے یہ وطن پر اپنی جان کیا دیں گے وقت آنے پر امتحان کیا دیں گے یہ تو خود غلام ہے امریکہ کے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کیا دیں گے آخر میں بس ایک پوائنٹ آخری تیس سیکنڈ سر ہمارے ایک بورے والا یہاں پہ کل ایمپی ایس صاحب بیٹھے تھے ہمارے گگو سے انہوں نے بھی یہ سپیچ میں کہا ہے کہ بورے والا کو زلا اور گگو کو تحصیل بنایا جائے کیونکہ یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ بورے والا میں سپیچ کر کے گئی ہیں سر کہیں لیے اس پر ایکشن لیں اور سر ہمارے بورے والا تحصیل اور چشتیں تحصیل کو ملوانے کے لیے کوئی زمینی راستہ نہیں ہے صرف ایک سمندر ہے اور آج کے دور میں لوگ وہاں پر کشتیوں پر سفر کر رہے ہیں سر پلیز اس کا ضرور بجٹ میں رکھیں تاکہ لوگ پندرہ میرے کا سفر دو گرہ بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آئی ہے بہت شکریہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت